جبکہ وزیر دفاع خوجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ لیفٹنین جنرل ریٹائٹ فیض حمید نے نواز شریف اور شباز شریف کو پیغامات بھیجوائے کہ مجھے آرمی چیف بنا دیں انہوں نے آخری 24 گھنٹوں تک کوششیں جاری رکھی انہوں نے نواز شریف سے معفیہ مانگی آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیئے کہ اگر لیٹینین جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بناتے تو فلا بندے کو بنا دے مگر موجودہ آرمی چیف آسم مونیر کو نہ لگائیں پی ٹی آئی کے چیئرمن بیرسٹر گوھر کہتے ہیں کہ فیض حمید کے گرفتاری فوج کا اپنا اندرونی معاملہ ہے فیصل وافدہ کہتے ہیں کہ فیض حمید اور پی ٹی آئی ایک ہی نام ہے معاملہ دور تک جائے گا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ چنرل باچوہ موسید توسی یا فیض حمید کی وطار آرمی چیف تقلری چاہتے تھے آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیئے فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے ان میں شرکت سے وہ باز نہ رہ سکے نو مائی کے واقعات بھی فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چنرل باچوہ اور جنرل فیض کا کہہ رہا تعلق ہے اقتدار کے پیچھے بھاگنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے مشیر وزیر آسم رانہ صنع اللہ کہتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف کاروائی کا خاص مصبوط پیخ آم ہے انہیں تحبیل میں لینے سے لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں نو مائی کے واقعات کے پیچھے بھی فیض حمید کا نام لیا جاتا ہے دیگر معاملات میں انکواری ہوئی تو چیزیں ثابت ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے چیرمن بیلسٹر گوھر کہتے ہیں کہ فیض حمید کی گرفتاری فوج کا اپنا درونی معاملہ ہے فوج کا اپنا سٹرکچر ہے ہم سوال نہیں اٹھا سکتے جبکہ فیصل بابتا کا کہنا ہے کہ فیض حمید پی ٹی آئی کے لیے ایک مائنڈ تھے ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے ابھی بڑے بد کریں گے سب کا احتساب